اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلى آلہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ سیدنا محمد وعلى آلہ سیدنا محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلى آلہ ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پنگرہ رمضان ہے اور تمام طرح دیکھنے والوں کو جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے جہاں جہاں ہمیں سنے جا رہا ہے آپ تمام تو لوگوں کو میل طرف سے نور بھائی کی جانب سے اور میری پوری ٹیم کی جانب سے آج امام حسن کے جو جشنے ولادت منائے جا رہا ہے دنیا کی کونی کونے میں آپ تمام تو لوگوں بہت مبارک اور اللہ پاک سے دعا یہی ہے کہ اپنے حبیب کی محبت اپنے حبیب کے نواسے کے صدقے میں ہم تمام تو دیکھنے والوں کی جو بھی جائز ہا جاتے ہیں اللہ پاک ہم کو بھر لادر آج کا بڑا پیارا دن ہے آج کا بڑا پیارا دن ہے وہ اس وجہ سے بھی کہ آج وہ پیاری شخصیت اس جہان میں آئی تھی اس دنیا میں آئی تھی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حسن اس دنیا میں میرا پھول ہے اور ایک اور چیز میں ان کی شان میں ان کی ہماری زبان میں کیا وقت کیا ہم ان کے قصیدے بیان کر سکیں لیکن شاعر نے بڑا خوب لکھا ہے کہ حسن کو بادشاہ خاصوان کہتے ہیں حسن کو بادشاہ خاصوان کہتے ہیں علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں دلیل اتنی ہی کافی ہے ان کی عظمت میں دلیل اتنی ہی کافی ہے ان کی عظمت میں انہیں حسین بھی اپنا امام کی سبحان اللہ تو آج اس پاکستی کے والے سے بات کریں گے اور میں چاہتی ہوں ہمارے بچے تو سپیسیفک لیشوز ہیں جو دیکھیں جی جی ضرور میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ذکر ہوتا ہے ہمارا تو ایک رلیشنشپ بن جاتا تھا وہ بھی بچے وہ ایک آپ کی بن جاتا ہے تعلق اور وہ ہر انسان جس کو جتنی زندگی میں لی وہ اسی بچپن سے گزرتا ہے وہیں آپ کے خد و خال آپ کی تربیت اور سب چہرہ نکل کے ساتھ جی ایسی ابھی آپ نے جو کلام پھڑا وہ تو سارا سوال بچوں کی نسبتیں بھی بنانی ہیں اپنی نسبت پکی کرنی ہے بچوں کی نسبتیں اس کا سلسلہ میں شروع کرنا ہے ہمارے امہ کرام ہمارے ساتھ یہاں تر موجود ہیں ڈاکٹر مہمونہ مرتضی صاحبہ کو میں خوش آمدی کرنا چاہوں گے اسلام علیکم مہمونہ آپا ہمارے ساتھ علامہ تقیم مہدی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم مولانا امران بشیر صاحب وہ بھی بس اب ہمیں جوائن کرنے والے ہیں اسلام علیکم اور ہماری بہت پیاری بھین جوہدیہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم تقیم بھائی آپ کو آج کا دن بہت مبارک ہو مہمونہ آپ کو آج کا دن بہت زیادہ مبارک ہو اور یقینا یہ بھی ایک خمالی کیونکہ آج کا گھر میں دن زرہ سوچتی ہوں تصور کرتی ہوں کہ اس وقت جب امام حسن اس دنیا میں آئے تھے علامہ امام رشیر بھائی ہمارے سلام علیکم جی مہمونہ تو نور بھائی اللہ ہمارے رامہ بھائی اور مہمونہ میں سوچتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا میری جو دیکھنے والی ہماری آرڈینس ہے ہمیں بھی ہماری ہیولوں کو بھی ذرا جھلک دکھنے آنے کی کوشش کریں اس وقت کی ذرا منظر کشی کرنے کی کوشش کریں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نواسہ امام دنیا میں قدم بکھ رہے ہیں اور جناب فاطمہ تزارہ مولا کائنات امام متوکیان حضرت علیہ علیہ السلام کی گھر میں پہلی خوشی آ رہی ہے تو مطلب کیا عرش پہ بھی کیا منظر ہوگا فرش پہ بھی کیا منظر ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگزیکٹلی میں یہی کل بھی صبح سہری میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ والا جو منظر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی اور آپ کا انتظار کرنا اسی وقت سیدہ کی تکلیف پر پریشان اور مسترب ہونا اور اسی وقت سیدہ حسن علیہ السلام کے لیے انتظار کرنا اور حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی انہوں نے کب سے نام سوچ رکھا تھا ہر اور پھر جو ہی ان کو وہ تشریف لاتے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں پہ تھاما اور سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ تھاما ہے پھر ان کو پیار کیا ہے پھر انہیں اپنی گھٹی دی اپنے لعاب سے اور پھر سیدہ علیہ مرتضی سے پوچھ لیا ہے کہ آپ نے کوئی نام سوچا ہے تو فرماتے ہیں ہاں میں نے حرب سوچ رکھا ہے فرماتے ہیں نہیں ان کا نام حسن ہوگا اور یہ حسن نام کائنات کا پہلا نام تھا اس وقت جیسے محمد پہلا نام تھا یحیعہ پہلا نام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا ہوا یہ حسن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہان ہوا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے حسن سے بھرا ہوا سب سے اچھا یعنی اچھائی سراپا اچھائی اور اس کے پاس سراپا حسن بن سراپا حسن جی بیسٹ 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 اور یہ آپ نے خود نام تجویز فرمایا اور آپ کی محبت کا یہ عالم تھا یہ میں نے پہلی بات پڑھا کہیں پر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان چوستے تھے محبت میں تاکہ ان کا لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دہن میں جاتا رہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ حضرت امام حسن کی گفتگو میں وہی میرینی تائز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو میں پائے اور یہ سعادت صرف حسن تیری بہن کے حصے میں بلکہ جو ابھی ذکر کیا ہے ماشاءاللہ میری بہن نے بہت خوبصور انداز میں بیان فرمایا لیکن ہمارے تھوڑ ایسا جو ہمیں روایات اس انداز میں ہیں کہ چونکہ صحابہ کرائم بیائے کرتے تھے جو صحابہ کائنات کی خطن درکا کرتے تھے کہ ہمارے بچے کی ولایت ہوئی ہے آپ نام تجویز فرما دیجئے تو جب عام صحابہ کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ سبقت نہیں فرمایا کرتے تھے نبی اکرم کے اوپر تو ہمارے روایات یہ کہتی ہے کہ حضرت علی مرتضی نے سبقت اختیار نہیں فرمائی اور انہوں نے بلکہ جناب سیدہ کائنات نے جب علی مرتضی نے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میں سبقت اختیار نہیں کروں گا نبی اکرم پر اور نبی اکرم کے پاس جب گئے تو نبی اکرم نے اشاہ فرمایا میں سبقت اختیار نہیں کروں گا اپنے رب پر کیا کہنے اللہ رب پر میرا رب خود ان کے نام سبانہ روز کرے گا اور پھر اس موقع پر نبی اکرم نے یہ بھی اشاہ فرمایا کہ چونکہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو حارون کے نسبت ہے اس لئے حارون کے بچوں کے جو نام ہیں وہی علی کے بچوں کی بھی نام ہوں گے عبری زبان میں حارون علیہ السلام کی بچوں کے نام تھے شبر شبیر اور مشبر تو علی کے بیٹوں کے نام بھی ہوں گے حسن حسین اور محسن علیہ السلام تو ایک یہ نام کے حوالے سے روایت تھے اور دوسرا یہ کہ آپ عملی تفسیر ہیں سورہ کوسر کی کیونکہ جب آیت ناول ہوئی کہ آپ کا دشمن ابتر رہے گا لیکن ہماری مثل جاری رہے گی تو اس میں سب سے پہلے بیٹی کی جو بلادت ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ہے اور یہ بیٹا ایسا ہے کہ جس کو خدا نے بھی رسول کا بیٹا کہا سورہ مباحلہ میں ذکر ایک اپنے بیٹوں کو لے کر آئے گی اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ تو حضور صلویٰ کائنات کی ظاہری طور پر اپنی پاک بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ صلویٰ علیہ اور حضرت علیہ مرتضیٰ علیہ السلام اور یہ باقعدہ روایت کے جمعہ بھی ہے نبی اکرمی شاہ فرماتے ہیں میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں اور ایک اور مقام بھی شاہ فرمایا پروردگار نے ہر نبی کی ذریت کو اس کے سلم میں قرار دیا ہے لیکن میری ذریت کو علی ابن عبی طالب اس سلم میں قرار دیا ہے اور سورہ رحمان کی جو آیات ہیں اس کے بارے میں بھی علامہ سیوتی علیہ رحمہ نے اپنے تفسیر تفسیر دلو منصور کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی اگرمی شاہ فرمایا تھا کہ وہ جو آیات سورہ رحمان کی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبقیان فبیعیعی علی ربکما تقذبان یخرج منہما لعلو والمرجان تو کہتے ہیں حضور سورو کائنات نے اس کے باطن سے ہمارے لئے پردہ فاش کیا فرمایا وہ جو دو سمندر ہیں وہ علی ابن عبی طالب اور فاطمہ زہرہ السلام اللہ کی فضائل کا سمندر ہیں اور یہ دونوں ملنے کے بوجود بھی ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے ورنہ جہاں پر امتیازات برابر ہو جائیں ایک دوسرے پر بغاوت شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے اور تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹ لاؤ گے یا خروج منہما لعلو والمرجان پھر ان میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ یا سرخ رنگ کا پتھر ہے یا سبز رنگ کا پتھر ہے وہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی صورت ہے یا حضرت امام حسن علیہ السلام کی صورت ہے تو ان کی ولادت کا ان کی تشریف آوری کا ذکر قرآن کریم کے میں موجود ہے حضور سروری کائنات نے اس زمانے کے اندر وہ سنت قائم کی ان کی ولادت کے بعد کہ ان کے دائیں کان میں آزان دی ان کے بائیں کان میں اقامت دی تو سب سے پہلے جو یہ سنت قائم ہوئی ہے وہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی بعد ہی سی آپ سے شروع ہوا ہے اور پھر بار بار آپ کو فرماتے رہے کہ آپ نبی سے شباب رکھتے ہیں آپ اپنے بابا علی سے شباب رکھتے ہیں باز روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ آپ زیادہ نبی سے شباب رکھتے ہیں علی سے ایسی شباب رکھتے ہیں لیکن بعض روایت میں برخص بھی آیا ہے جس سے ہمیں تو یہ سنگ میں آتا ہے کہ چاہے آپ کی سخاوت اور اخلاق ہو وہ بھی ویسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو آپ کی شجاعت اور صبر اور حلم ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے آلیم نے بیتا ہے امیان بری یہ بڑی شبیر یا شبر کبھی سلسلہ اسی طرح ہی رہا ہے امیان بری یہ پہلے شہزادیں ہیں جنت کے جن کو شبیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دکھنے میں بھی اور جو ان کے طور طریقے تھے اپنے اخلاق میں وہ بھی اپنے نانا کی کوپی تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذہانت کے اعتبار سے فاہم کے اعتبار سے شکل و صورت اور حتیٰ کے لہجے کے اعتبار سے بھی آقا علیہ السلام کے مشابہ تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم ان کو پکڑ لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ و سنت رسولی ایک جگہ فرمایا کتاب اللہ و عطراتی میرا رب نے جو مجھے کلام دیا ہے دوسرا میری آل اولاد قرآن پاک اللہ پاک نے ایک تھیوری بنا کر بھیجا پرکٹیکل دیکھنا ہے تو فرمایا میری آل اولاد کو اہل بیت اعظام کو میرے مبارک گرانے کو دیکھ لو ہر چیز کے ایک پرکٹیکل ہوتا ہے ایک تھیوری ہوتی ہے تو دونوں چیزوں کو مجموعہ دیکھنا ہے کہ کلام اللہ اور حضور علیہ السلام کا مبارک گرانا تو آپ کو اس کی عملی تفسیر اس میں نظر آ جائے گی اور عام طور پر جب بھی آقا علیہ السلام حکم فرمایا کرتے تھے تو یا ایوہ المومنون یا ایوہ المسلمون لیکن جب حسنین کریمین کی باری آئی حجت الودا کے موقع پر کچھ چیزوں میں یا ایوہ الناس پوری انسانیت کو مخاطب کیا حسنین کریمین کا جب تعرف کروانے کی باری آئی تو یا ایوہ المسلمون یا یا ایوہ المومنون نہیں کہا بلکہ فرمایا یا ایوہ الناس ایک قیامت تک آنے والے انسانوں الا اخبرکم بخیر الناس اباؤں و امہ الا اخبرکم بخیر الناس جداؤں و جدہ الا اخبرکم بخیر الناس عماؤں و عمہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ جن کو اللہ نے خوبصورت ماں باپ دیئے وہ میرے حسنین کریم ہیں جن کو اللہ نے سب سے خوبصورت نانا اور نانی دیئے وہ میرے حسنین کریم ہیں ایک ایک رشتہ ان کے چچا ان کی خالہ ان کی پوپی ایک ایک رشتے کا ذکر کر کے پھر آخر میں فرمایا ان کے جتنے بھی رشتے دار ہیں سب جنتی ہیں یہ بھی جنتی ہیں ومن احبہوما فی الجنہ اور جو ان سے دلی طور پر پیار کرے گا وہ بھی جنتی ہے کیا کیا کہنے اتنی خوبصورت بات اچھے تو ہم ہمیشہ ربناتی پڑھتے ہیں یہ ہمارا قیدہ ہے